السلام علیکم گائز کیسے ہم سب آج ایک اور امپورٹنی پسٹ لگے ہم ایک دن میں حاضر ہیں تو آج ہم کچھ دوست اکھٹ ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کھو 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 جل کی طرف جائیں تو گزر کو ایکسپلور کریں تو اس وقت ہم کوئی رات کے ایک بجے ہم نکلے تھے گلگت سے تو اس وقت ہم آئے ہیں پھنڈر یہ توپ ہل لانچ ہوتل میں موجود ہیں یہاں پہ ہل توپ لانچ پھنڈر میں تو یہاں پہ ہم نے ناچ ٹک کیا ہے اب یہاں بلکل خری ہوگے ابھی پیڑی ہیں یہاں سن جائیں گے لانگر تو ڈائی گھنٹے کا راستہ ہے وہاں سے دو ڈائی گھنٹے کا ہائی ہے ہم خوب ہزیل جائیں گے وہاں جا کے مسئلہ پکڑیں گے انجوئی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے آپ نے یہ ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے تو گائز میری طبیت بلکل ٹھیک نہیں ہے جب سے آئے تب سے بس مومنٹنگ 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 بخار جلنا پھرنڈا میں مشکل ہو گیا ہے ہم نے چھوچا تھا خوب سارا انجوئی کریں گے لیکن ازاز پیچارہ بھی میری لئے پریشان ہے پر مڈیسن لی ہے میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں خوب کچھ جانے تک ٹھیک او جو میں ہے تو وہاں جائیں گے آپ کو دکھائیں گے فیشنگ کیسے کرنی ہے اور کیا کیا ہم کرتے ہیں ساری ایکٹیوٹیز ہم آپ سے شیئر کریں گے تو پلیز سٹے ٹونڈ تو میرے ساتھ میرے دوست اقبال موجود ہیں سکول میڈ کولیج میڈ تو چار پانچ سال بات ہم ملے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے اس وقت ہم یہ ٹوپ ہیل لونچ ہیں ہیل ٹوپ لونچ تو یہاں پہ موجود ہیں یہاں سے ہم جائیں گے آگے لنگر لنگر سے ہماری ہائک شروع ہوگی اور اقبال بھائی یہاں قدر کے یہ گلگونی گاہوں اس سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ تھوڑا قائد کریں گے ہمیں کہ خوشی جیل بیسکلی کہاں آتے کہاں پہ ہے اور یہاں سے کتنے گھنٹے کی ہائک ہے یہ سارا ڈیٹیل یہاں ہمیں روڈ میپ دکھا دیں گے تھوڑا ہمیں بتا دیں گے ہمیں بھائی مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ اپنے کچھ سیوز شیئر کروں تو بیسکلی یہ جہاں پہ اس ٹائم ہم ہیں یہ فنڈر ویلی کہلاتا ہے اس کے نام میں اور ہم سٹارڈنگ پوائنٹ پہ ہیں یہاں پہ فنڈر ویلی کے تو اس کے بعد پھر کچھ ویلیز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے جن میں گلاہ مولیک ویلی ہے گلاہ توری ہے پھر اس کے بعد تیرو ہے پھر بھرست اور جب بھرست ہم کروز کر لیں گے اس کے بعد پھر کچھ جو نالا آتا ہے یہ سٹارڈ ہوگا کچھ نالا میں جو سب سے پہلے ایریا آتا ہے وہ لنگر کا ہوتا ہے اور لنگر جو ہی کروز ہوگا لائک ہے اس میں کوئی ایک گھنٹے کا تقریب ان یہ پورا ہوگا کرین لیش ویلی ہے وہ اس پہ تو اس کے بعد پھر ہم بہا لیک ہم جس کو کہتے ہیں اس کی طرف جو کہ آج ہمارا ڈسٹینیشن بھی ہے جو کہ ہم گلگت سے آئے ہیں وہاں جانے کے لئے تو یہاں سے دو گھنٹے لگیں گے پندر سے گاڑی پہ اور لنگر تک لنگر سے آگے پھر ہائک کریں گے ہم دو ڈائی گھنٹے بھی وہاں سے ہم بہا لیک پہ پہنچیں گے تو بہا لیک اس میں کوئی بات میں کوئی فلوڑنگ یا اس کے بات نہیں بنا ہے یہ کافی پہلے سے ہی اسی فرم میں ہیں اس کے خاص بات یہ ہے ایک تو اس میں ٹراؤٹ فش ہیں یہاں پہ ہے آپ کو ہیں ٹراؤٹ فش ہیں تو یہ دل پہچھے ہیں ہے ان کے بات میں ہوتا ہے ResidentNeu ہوتا ہے اس کے طرح پہنٹ جنگل کریںaggio اور ہوتا ہے ہوتی کہ achتی ہے آپ کا Cassandra ، تو آپ ویڈیو دیکھتے لانا انٹک دیکھنا بہت مزی کی گریب خوکش نام کیوں رکھا گیا آپ پوچھیں یہ نہیں نہیں گوھر سے ہاں گوھر اگراؤ اچھا دوستو میرے ساتھ میرے دوست نام گوھر ایلک خان میرے ساتھ موجود ہے تو ان سے آئے ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے گوھر سے کہ ہمنا ہمارا جو فائنل دیسٹینیشن ہے وہ خوکش جیل ہے تو یہ نام خوکش کیوں رکھا گیا اس کے مطلب کیا ہے آپ ہمیں سمجھائے نا خوکش کا اس کا بیسیکل نام میرے خالب باہا لے کے ٹھیک ہے تو میں پہلی باہ جا رہا ہوں باقی میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہاں پہ مشلیوں کی آوازیں آتی ہیں خوکش کرتی ہے بڑے مشلیوں کی آوازیں آتی ہیں 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 اس میں نے سنوانا ہے باقی آپ کو اقبال بھائی سای ہی بتا سکتے ہیں کیونکو اس ایریے کے اس کو پتا ہے اور اس کے بردے میں یہ بندہ گایا ہوئے وہاں پہ ہیں آپ کے بارے ٹھیک ہے لیکن اقبال بھائی کے اپنے ویوزر ہیں اس سے ہم نے کافی گائی ڈلائن لیا ہے آپ کے اپنین جاننا چاہتے ہیں خوکش سے آپ کیا لگتا ہے منام نے کو خوکش پرونانس کرتے ہیں آپ کو کیا امیجینیشن سوچی ہے آپ کی خوکش کا میرے خال میں ملی تلیہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بیوچھے خوکش مطلب مطلب یہ جو باتے کرتے ہیں جو آوازیں آتی ہیں یہ مطلب مچھلیاں باتے کرتے ہیں یہ ہم وہاں جا کے بس پتہ کرتے ہیں یہ مچھلیوں سے پتہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا دیں کہ وہاں جا کے مچھلیوں سے کوچھیں گے کہ خوکش نب رکھا کیوں آنا اور واقعی شاید مچھلیاں خوکش کرتے ہیں کہ یہ آپ نے تو ہمیں بتایا ہے وہاں جا کے پتہ چلے گا آپ نے دیکھنا ہے اچھا دوستو اس وقت ہم ہل ٹوپ نوچھوٹل سے ناشتہ کر کے ابھی ہم آگے لنگر کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں سے پھر ہماری ہائیکنگ شروع ہو جائے گی میرے ساتھ باہر موجود ہے کیسے لگ رہے آپ کو بہت مظاہر رہے ہیں مظاہر رہے ہیں ایکسائیٹڈ ہو جی جی نکلے نکلے بس گانے چلے گاڑی چلے موسیقا موسیقا سپنیش موسیقی 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 ہم کافی ڈسٹنس تے کر کے یہاں تک آگئے ہیں اور ابھی ہم کھوڑا سا ریس لے رہے ہیں ان سامنے ہمارا بہت پیارا سا بیو ہے جو میں ابھی آپ کو آگے دکھاؤں گی اور میں بہت تھک گئی ہوں ہمیں تھک گئے ہیں زائر سے بات ہے ابھی پیرل کوئی آرہ گھنٹے کی ہائی ہوئے ہیں ہم نے سوچا یہاں بہت اچھا بھی ہوتا پانی کو دیکھ کے جل چاہ رہا ہے یہاں ہم دریا کے کنارے ہم دیکھے پوری کھانی ہوں کوئی رس کریں اس کے بعد ہم آگے نکلیں تو بہت مزا آ رہا ہے تو کوئی مزید تین گھنٹہ لگے گا ہم کچھ جیس پک کریں گا ابھی بس ہم آگے نکل رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ پھرتے رہیں گے تو ساتھ آپ کے پر میں گا چاہیے ساتھ آپ کے پاس رہے ہیں تو ساتھ آپ کے پاس رہے ہیں تو وہاں جتا ہی میکس ہوتے چاہتا ہے لیکن گلپنگ ہے مہت زیادہ یعنی نا اپنے زیادہ زیادہ یوگ دیکھیں یوگ پانی میں نہا رہے ہیں مزے سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں پر سم سے ان کے لئے تو یہاں اتنے مزے کا انگوارمنٹ ہے خوب انجوائمنٹ ہے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں پریشان ہے ان کے کانوں میں شاید آپ کو نظر بھی آرہ اور ٹیگز ہیں اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری گائیں ہیں یا نہیں کیا کھٹ کٹائیں سر پہ یہ ہوئی ہے آپ پانی اس کے اندر تھوٹیں نہ بھٹیں نہیں بھولے گے دونوں بھائی بھائی یہ ہوگی ہے سپیشل لنگر 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 اس کے اندر تھے بہالی بہالی انہوں نے مچھریوں کا ٹیسٹ بھی ہے نہیں زندہ کر کے پینے پڑتا ہے نہیں زندہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہاں محمد اس پانی میں زیادہ مزہ تھا اس پانی میں مکس کرنا مکس نہیں کہا بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے شوپر والا سیند کریں سکتا ہے سکتا ہے موسیقی 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 بہت سکتا ہے پانی بہت تھنڈا ہے پانی تھنڈا ہے نا میرا تو مو دھونے کا بھی دل نہیں ہے یہ ہے کھکش چیل سونا ہے یہاں پر بہت پریان بھی ہوتی ہیں اور یہاں کی کافی سٹوریز بھی ہیں میرے ساتھ ہی ہوئے کر رات کو کیا ہوا چھوٹا سوا کیا میرے ساتھ بھی ہوئے رات کو یہاں پر کیا ہوا تھا جنوین دیکھا تھا ہم تو ایسے سوئے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں جگہ نہیں ملی تھا ہمیں جگہ نہیں ملی تھا اچھا اچھا میبرش وہاں پہ اکبال بھائی فیشنگ کے لئے گئے ہیں ہم وہ رہے ہیں بیو چیک کریں بس آپ کھوکوش جیل کا اچھا اچھا دوستو یہ رہا کھوکوش جیل اچھا تو جو کی لنگر سے یہاں تک کیونکہ ہمارے ساتھ فیمیل بھی تھی تو تقریباً پہنچے میں پانچ گھنٹے لگے حالانکہ یہ تین گھنٹے کی ہائی کی یہاں تک تو بڑا خوبصور جیل ہے اس کو بہا جیل بھی کہتے ہیں اور یہ ایشیا کا سب سے لمبا جیل ہے بہت لمبا ہے یہ آگے تک صبح کے ساتھ بجے ہیں تو ابھی ہم ناشا کریں گے تو یہ پورا جیل کا میں کوشش کروں گا سیر کرنے کی باقی رات کوئی آٹھ بجے ہم یہاں پہنچے تھے تو پھر ٹینٹ لگانا اس کے علاوہ کھانا چھانا پکانا بگرہ تو ویڈیو بھی نہیں بنا سکا رات کو اور بارش کے بھی چانس تھے اور رات کو یہ جیل کا ویو بھی صحیح نہیں آ رہا تھا اسی وجہ سے میں نے کہا ہے صبح ہی آپ کو دکھا دوں اور یہ رہا ابھی ہم یہاں مچھلیاں بھی پکڑیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا دوستو تو ہاں ہاتھ موت ہوکے یہاں آیا ہے ناشتہ کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو ہماری چائے بند کے طہر ہوئے ہیں مولیوم آپ تو ابھی ہم ناشتہ کریں گے یہاں گھر بیٹھ ہیں اور محسین بیٹھ ہیں میرے ساتھ تو گھر سے پوچھنے یار گھر رات کیسی گزری کچھ بتائیں گے رات میں تو قیامت گزری ہے قیامت کی رات گزری ہے کیوں یار کل سیم یہ تھا کہ باہر سوئے تھے ہم ڈکچی کے چین کے چیوز کی بیشنا ہے ہمارا پاس تن نہیں تھا تو سیکن دیکھ سوئے تھے اور آپ آپ کو پتا دیں بہتر پتا دیں تو رات کو بھاریش ہو گئی اوپر سے ہم گیل کے ساتھ سوئے رہے تو نمی کی ہوئے سے بہت سردی لگی اور ہمارا جو حال تھا آپ کو بہتر پتا اوپر سے ڈراؤنے سینز اس کے راوہ سے یہ کہ کھوکش میں کیا نظر آیا کھوکش میں کوئی مچھلی اچھلی ہوگی ڈر گئے ہوگی اوپر سے ڈراؤنے سینز اچھا مازے کی بات رات کو میں اور گوھر کو ایک گھنٹہ بھی سونا نصیب نہیں ہوا جگہ بھی نہیں ملی ٹینڈ میں اور باہر بھی جب میں سو رہا تھا تو بندہ مجھے ڈرانے لگا کہ یہاں یہ ہے جنات ہے تو ہماری رات ایسے یہ گزری بارال تو آپ ایک کڑک چائی پیئے گے تو پھر فریش ہو جائیں گے انشاءاللہ محسین نے چائے بڑھا ہے محسین میں سبھی آپ پوچھاکتے بھائی صبح بارش میں نہیں در آگ جلائے صبح تو اتنے زیادہ آگ جلائی تھی آگ لگا کہ میں کیا آگ تنگوالی ہوں صحیح صحیح حمد جواب دے گئی تھی بارش کے ٹائم پر اس کے بعد آپ سوئے ہیں تھوڑی دیر نہیں اس کے بعد میں نہیں سویا ہمس ٹھوڑی دیر دیر پہ جنتی سویا تھے رات پہ جنتی سویا تھے ہاں میں تقریباً رات کو تین چہار گھنٹہ سو گیا تھا ہماری باق تم کتنے گھنٹے سویا دو دن میں چائی بڑھن دو دن میں میرا دو گھنٹہ بھی نہیں ہے تیس زیادہ دیرہ یہ تو زیادہ سویا رات کو صحیح نید میں شاید میں بھی دو گھنٹے سویا صحیح نید میں ڈیرے میں چاہی تنے میں مزیگی بات ہاں باتیں گھنٹھنے خواب میں کیا کرے تھی بتا نہیں کیا کرتا شکسہ مجھے انصاف چاہیے تھوڑھتی دان وہ کرتے ہیں کلنچنگ کراکرنک کر کے اس طرح زیادہ کر کے پتھر خوبصورت خوبصورت مجھے مجھے کی پتھر نہیں در مچھلیاں آپ کو کلیر دیکھتے ہیں یہاں سے تقریباً اگر یہاں پر بوٹنگ ہو رافٹنگ ہو بہت مزا آئے گا پتھر ایسا کچھ نہیں ہے آپ آکے صرف نیچر انجوائی کر سکتے ہیں سامنے کا view دیکھیں یہ ایشیا کا سب سے بڑا لیک ہے اور اس کا ٹریک بھی اچھا ہے مزید کا ہے بہت ایسا نیکی چڑھائیوں سلوپس ہوں بس دو تین جگہ تھوڑا سا ہے کہ آپ کو بہت بڑے بڑے پتھروں سے گزر کے آنا پڑتا ہے ہمیں تقریباً شاید پانچ گھنٹے لگیا ہو آنے میں تو ہمارے کچھ بندوں کی طبیعت صحیح نہیں تھی میری اپنی نہیں تھی تو ریسٹ کر کر کے مرنا مینیمم تین گھنٹے کا ہوگا وہاں پہ شاید ختم ہوگا وہاں پہ شاید ختم ہوگا وہاں سوات کے کالام کے چارواہیں بھی ہیں وہاں پہ شاید ختم ہوگا اچھا اس طرف سے ہاں اس طرف سے اوکی یہ ایک مچھلی پکڑی ہے ہم نے یہ تین مچھلی پکڑی ہے اتنے گھنٹوں سے ایک مچھلی پکڑی ہے یہ تین مچھلی پکڑی ہے ہمارے آنے تک پانچ مچھلیاں پکڑنا آپ کو کوشش کر رہے ہیں ایک ہے ایک ہے کریں ایک ہے آپ کو کوشش کر رہے ہیں چلو ناکری جاں توک کریں آپ نے توک کر دیا آپ نے ٹھیک ہے آپ گھومائے لگتا ہے بہت بڑا مچھلی بھی فس چکا ہوگا تھوڑا ریلیس کریں یہ تھوڑا نیٹے آ جائے گا مچھلی تو نہیں آئی ہے یہ ہے بہت ہی کوشش ہم یہ کیا کریں ہمیں ایک ایک چکس نکالیں اس وقت مچھلا کو سفا کرو گوھر بھائی مچھلی کو ساپ کر ہی ٹراؤٹ 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 کو لائف پکٹ کے کھانے ہی گا مز ہے بس گوھر کچھ کھاؤ نا یہ مچھلی وہ کھا بھی جائے گا چھلکیں نہیں نکالیں گے گیا یہ سلپری ہے تو جب چھلکیں نہیں ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں میں نے یہطاق کا ہے اس کو چاہتے ہوں چاہتے ہوں یہ سبل کے ہاتھ میں بڑھا ہے یہ گلز بلنا ہے ہاں پکا رہے ہیں ہاں چلو مچھلی is all cleaned ہمارے کیمپس جو راہ کو بارش کی وجہ گلے ود ہے سکھانے کے لئے پیکنگ چل رہی ہے بس اب یہاں سے نکل رہے ہیں ہم لوگ اور لنگر کی طرف جائیں گے وہاں پہ جا کے شاید ہم تھوڑا کچھ پکائیں میں کیشے گی ہلکا پھولکا اور گھر کی طرف نکلیں گے کیونکہ بہت لیٹ ہو جائے گا تو بس اب پیکنگ رہے ہیں اور اجازت نکل رہے ہیں چلیں چلتے ہیں کیسا رہا آپ کے ایکسپیرینس بہت زبادست بہت مزا ہے اور یہاں کا دیوں میں تو یہیں بتاؤں گا سب کو یہاں کبھیر اگر کوئی نئے آیا ہے تو ضرور آئے کل رہے ہیں ہم بیاری جگہے فورٹ پیارٹ رہے ہیں تو گازمی آنا چاہیے ہیں برکل چلیں بس چلتے ہیں چلیں ہم گئے اللہ حافظ بائی بائی